موسیقی حکومت نے ایڈی خواجہ کو مارڈل ٹاؤن جی آئی ٹی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ایڈی خواجہ اس وقت بطور آئی جی موٹر ویز خدمات انجام دے رہے ہیں سانہا مارڈل ٹاؤن کی پانچ رکنی نئی جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی کے نمائندے سانہا مارڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر 28 اگست کو تھانا فیصل ٹاؤن میں درج کی گئی اور ایف آئی آر میں دہشتگردی اور قتل سمیت دیگر دفات بھی لگائی گئی تھی جبکہ سانہے پر اس سے قبل بھی جی آئی ٹیز تشکیل دی جا چکی ہیں پانچ دسمبر کو چیف جسٹیس پاکستان کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر وینچ نے مارڈل ٹاؤن میں جانبہ خاتون کی بیٹی کی درخواست پر سامات کی تھی عدالت نے دلائل سننے کے بعد حکم دیا تھا کہ پنجاب حکومت سانہا مارڈل ٹاؤن پر نئی جی آئی ٹی بنائے اس کی فائنڈنگز کو سامنے لائے جائے اور ٹرائل کا حصہ بنایا جائے